پاکویلز ڈاٹ کم پاکستان's نمبر ون مارکٹ پلیس for buying and selling of cars, bikes and auto parts خلی بات خلی باتا باتا میں آپ کو بتاع دوں کہ میں کسی سائن ہی نگو کونڈا ڈوٹا موجود ڈوٹا 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 . میں ہماری کہ باتا چل اٹھ اور مجھے گوز مرم کنڈا اپنا اپنے دوچ لاکھی ہوتی ہیں دلشارہ ہر پر بے shirts ڈوٹا. گاڑیاں ہیں بٹ ہم کوشش کریں گے کہ پرسپیکٹیو میں ایک نورمل سٹاک گاڑی جو آپ لوگوں کے پوائنٹ و ویو سے بھی ہم اس کو کور کریں اور ان دونوں سے بھی اس کی انفرمیشن لیت رہتے ہیں ہمارے پارک فیلز کے بڑے پورانے میمبر بھی ہے تو اس لحاظ سے بڑا اچھا ایک ریو ہونے والا ہے سو سٹے ٹیونڈ تو جان آپ کی جو گاڑی یہ 95 موڈل ہے جی ہے 95 موڈل ہے اور یہ دونوں گاڑیاں بسی کے لیے میں آپ کو تا دوں کہ میڈن پاکستان ہی ہیں جی کیونکہ ایمپورٹڈ جو گاڑی آنا شروعی تھی یہ 92 سے شروع ہی تھی اور ایمپورٹڈ جو آتی تھی وہ 1300 سی تھی لوکل والی گاڑی 1500 سی تھی آپ کی گاڑی یہ لوکل والی ہے لوکل والی ہے یہ 95 موڈل ہے 95 موڈل ہے ٹھیک اور آپ نے کب لی تھی ہم لوگوں نے دو ہزار دو میں لی تھی دو ہزار دو میں اور آپ نے جب لی تھی تب یہ سٹوک تھی کس طرح تھی تھی تکارتی 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 اس میں کوئی ایسی کو موڈیفکیشن چیز نہیں تھی تکارتی ایسی تکارتی ہماری this is my very first car اور میرے خیال سے یہ گاڑی کے اگر ہم نظر فیم دیکھیں تو یہ فاسٹ ان فیوریس میں آئی تھی فاسٹ ان فیوریس میں آئی تھی وہ فاسٹ ان فیوریس میں آئی تھی جی صحیح تو اس کے بعد سے یہ بہت زیادہ میرا خالہ مشہور ہوئی تھی تکارتی ٹھیک ہے آپ نے دو ہزار دو میں لی تو کتنے کی لی تھی ہم لوگوں نے 2002 میں لی تھی تو یہ تین پجتر کی لی تھی اچھا میں آپ بھی بتا دوں یہ 2002 میں انہوں نے لی تین پجتر کی zero میٹر میں نے اس کو لیا تھا 1995 میں پانچ لاکھ چیلیز ارپے کی ہونڈا سٹی سیل سے لی تھی وائٹ رنگ میں بنے اور اس کا جو سگنیچر کلر ہے وہ بوٹل گرین نوز مانے بڑا ان ہوئا تھا اور پہلی بار پاکستان لوگو لیا بھی جاتے تھے آج اگر آپ یہ گاڑی لینے جائیں سٹوک گاڑی اتنی خوبصورت تیار ہوئی بھی نہیں obviously we understander سے بہت کچھ لگایا ہے سٹوک گاڑی کتنے کی ہوگی ایبریج پرائیس ٹاک اس گاڑی کا جو اچھی گاڑی ہے جس کا انٹیریر ہے اچھا ساف سترہ انٹیریر ہے اوریجنال انجن کے اوپر وہ ساڑھے پانچ لاکھ سے کم سے نہیں یعنی جتنے کی launch ہی تھی آج تک وہیں پہ ہے آج تک وہیں پہ ہے اور کیونکہ اس کے سپیر پارٹ آفٹر مارکٹ سپورٹ بہت زیادہ تھی انٹرنیشنل بھی اور لوکل سملل بھی تو یہ اس ویے سے زیادہ جو انڈ رہی ہے ہونڈاز کے اندر آپ نے یہ گاڑی جو لی تھی تو پیورلی آپ نے اس کو موڈیفائی کرنے کے لیے لیا تھا نہیں ایسا جیسا پلان نہیں تھا ریگولر یوزیج کے گاڑی تھی انفیکٹ میرے گریجوشن کے بعد مجھے تھوڑا سا ہوا تھا کہ اس کو سٹارٹ اپ کریں سو آپ نے دوزار دو میں گاڑی تین پیجتر کی لی اس ٹیم پہ آپ کے پاس کیا کیا اپشن موجود تھی میرے اس ٹیم تو میں اتنے سکول گوئنگ تھا اور تب میرے والے صاحب نے پرچیز کی تھی تو تاب ایسا تو اس ٹیم اگر میں دیکھتا تھا تو گاڑی میرے ساتھ ایک تھی اور ایک انڈرس کرولا تھی جس کو اے ہی ہنڈرڈ لگے پہ ہم لوگ شروع سے ہونڈا رہے ہیں اور ہم لوگوں نے ہونڈا زی رکھی ہیں سو اس میں سے اببو نے نائنٹی فائی بھی لی تو ان کو بھی خریصتا اس گاڑی کا ٹھیک ہے کے جی نائنٹی فائی رکھنی ہے صحیح اور آج آپ بتارے پانچ لاکھ تو پانچ لاکھ رپے میں اگر آپ دگی والی گاڑی کے لیہات سے دیکھے ہیں اور اس پرائیس بجیٹ میں کونسی گاڑی آتی ہے میکسمم آپ کو ملے گی دوزار تین چار موڈل کلٹس مل جائے گی سوزوکی اس سوزوکی وہ دگی والی گاڑی آئی گی دگی والی کونسی گاڑی آئی گی دگی والی گی کروڑا جو زمانے میں نائنٹی فائی میں آئی تھی جو XLI وہ مل جاتی آپ کو XLI XLI اس میں صرف جو جو indus کروڑا تھی 800 AE 101 وہ آپ کو 5 505 وہ بھی 1300cc جو 1.6 وہ مہنگی ہوگی وہ مہنگی ہے وہ بھی کاربوریٹر ملیں گی آپ کو ٹھیک ہے ہے اس نہیں فیوی ایک افعوت اس کے سین پ بھی میں آپ کا سیک بھی گاڑی تیب خوابہ دیا ہی ہے ہرسی پر آپ کی سیک گاڑی ایساً خوشت ہے جو آپ کو سیک بھی ہو جاتی سیک بھی چی ایک رو سیک بھی گاڑی خوابہ دیا ہے اور اس گاڑی کی کوئی اس کا شکر بھی ہی ہے شکر بھی لوگ اور کنم گئی ہے آپ نے یہ کیا لیا ہے؟ یہ میں نے لیا ہے چیز سال پہلے فیدی دو دو دار بارا آنکے او گسٹ میں ٹھیک ہے اور کیا نمیتے تب اس کی پرائیز ہوتی نا ہم نے تین چار گاڑیاں ساتھ سا رکے مطلب کمپیر کی تھی یہ گاڑی ملی تھی ساڑھے چھ لاکھ میں ساڑھے چھ لاکھ میں ساڑھے چھ لاکھ میں ساڑھے چھ لاکھ میں اس ویٹی آئی اوریل پروسمیٹک تبکی اس ٹائم کی مطلب ٹاپ آو دا لائن گاڑی ہوتی تھی پاکستان میں جو پاکستان میں جو دیویٹی آئیل پروسمیٹک کیا شالی ماہ روز اور جو یو جی ہوتی تھی اس میں چار ایڈریسٹ ہوتی تھے لیدر سیٹس ہوتی تھی نومل میں نہیں ہوتی تھی اور آج اگر آپ یہ گاڑی ایڈر ساپ لینے جائیں اگر آپ لوگ کی گاڑی تو ماشاءاللہ بہت زیادہ تیار رہی نہیں ہے اگر سٹاک نائنٹی نائن کے آپ کو سوک اچھی لینی ہے اوریل یا نون اوریل جب یوز ہو جاتی ہیں پھر تو ایک ہی چیز ہے تو کتنے کی ملتی ہیں یہ آج کل اس کی مارکٹ یہ ہے جو ویٹی آریل پروسمیٹک ہے یہ سوک 2 تھاوزنڈ یا نائنٹی نائن ہو تو اس کی مارکٹ پرائیس ہے وہ ساتھ لاکھ سے لہکے ساڑھے 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 پر کنڈیشن پر ہلکی گاڑی میں نے خالچہ اگر بہت اچھی گاڑی میں پہلے سالے گاڑی دیکھنے کیا تھا جو ابھی تک سنگلونر ہے بوٹل گرین کلر کی تھی وہ ایک آرمی ریٹائرڈ انکل تھی اور اوریل چھتیزار چلی وہ گاڑی دس لاکھ رپے کی ملتی ہے بلکل ایسی صحیح بات ہے وہ کنڈیشن پر وہ مینٹن گاڑی ہے یہ گاڑی آر لاکھ میں بھی آپ کو ملتی ہے لیکن اگر آپ کی ٹوٹل اوریجنل پینٹ میں ہے تو پھر جس اونر کے پاس ہے آج کے ٹائم میں کیونکہ یہ انیس سال پرانی گاڑی ہوگی ہے صحیح ہے تو وہ پھر اپنی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور وہ جائز بلکل بسکلی میرا خیال ہے اب تو جو بھی اس گاڑی کو لے گا اس کو اس مینٹ سیٹ سے لینا چاہیے کہ اس کو لے کے پھر تیار کرے گا وہ تیار کرنا یہاں پر کلیکٹی بل پوائنٹ ہو بھی ہو سا یہاں تب انہوں نے کسی نے رکھی ہو کے شوق ہوتا بندگوں کے چلو کنٹینیو کرنا پر صحیح ہے 10 سے 13 km پلیٹر شہر کے اندر شہر کے اندر شہر کے اندر بھی انگرین کے اکی اوٹو ہے آپ کی کیا ایک ایس کی نو سے داس تھی اور ابھی بھی یہ بہنسٹرو کی گاڑی ہے ابھی بھی تقریبا اتنی ہی کرتی ہے نو سے داس تھی ایک نو وہ کرتی ہے اسے بہار دیس کر دیتی ہے صحیح ہے اچھے یہ اپنے زمانے میں 95 میں جب یہ گاڑی آئی تھی تو اس زمانے میں تو پاکستان میں وہ یہاں رہا تھا کہ جب آٹومیٹک گاڑیاں پسند نہیں کی جاتی تھی اور سستی بکتی تھی and this was the time جب وہ transformation شروع ہی آٹومیٹک transformation تو آپ کے خیال سے اس گاڑی میں کوئی ایسے پوائنٹ جو اس تائم کے لحاظ سے آپ کو لگتے ہو گئر اس کی unique selling point تھا اس گاڑی کے سیلنٹ فیچر کیا کیا تھے basically یہ Civic upgrade ہوئی تھی 90s کے بعد 90s Civic last آتی تھی slim lights ہوئی اس کو EF کہتے ہیں Japanese chesses میں EF کے بعد جب EG کے اندر convert ہوئی تھی پاکستانی گاڑی میں sunroof نہیں آتی تھی اور یہ پاکستان میں پہلی launch ہونے والی ایک تو اس کی shape اس کی بڑی کامیابی تھی بڑی خوبصورت تھی اس کو لوگ کہتے بہت خوبصورت ہے again fast and furious legacy گاڑی کے ساتھ تھی اس گاڑی کو بسکلی کافی زیادہ slang لگی اس گاڑی اس کو Dolphin کا جاتا ہے اس کو City Civic چوہ کا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں انڈا اور پتہ نہیں کیا کیا بلکل اس گاڑی اس کے بہت سارے نام ہیں تو ایک تو پاور سٹیرنگ پاور وینڈوز بلکل اس زمانے کی فل اپشن گاڑی تھی اور جو نائنٹی سیوک تھی اس کے پاور وینڈوز سوچے سے وہ دور کے اندر فلائٹ آتے تھے یہ پہلی سیوک گاڑی تھی جس کے آپ کو آمانس کے طور کے اوپر میرے خیال وہ ایک اور لگیسی فولو کی تھی بلکل اس کے اندر دیزائن کے اندر ایک اور لیجنڈ کو فولو تھوڑا سنون اب کیا تھا باقی انٹرنیشنلیس میں کافی ویرینٹس آئے تھے پاکستان میں اور سفت آئیلنڈ کے اندر گاڑی آئی تھی جو سفت کابوریٹر تھی بنا انٹرنیشنلی یہ گاڑی اے فی ہی لانچ آئی تھی جس میں پی جی اے فی سسٹم انٹردیوز گوا تھا جس وجہ سے ایک سوک اپنی جنریشن کے فوراں بات جو ہے وہ پی جی اے فی میں گئی تھی فیول انجیکشن میں گئی تھی انٹرنیشنلی یہاں پہ کابوریٹر کے ساتھ ہوئی تھی اور پاکستان میں بھی میرے خیال اس کے دو تین ویرینٹ آئے تھے ایک سادہ آتا تھا پھر ایک 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 ساتھ آتا تھا اور ایک بیش میں بھی ایک ایک سکس آئے ویرینٹ بھی آئی تھا جس میں ریم آتے تھے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے لاشت کے اندرنے پاکستان کے اندرنے لیمیٹی انٹرنیشن بوٹل گرین کلر میں گولڈن مونوگرام ملے دن گرین کلرین ویرینٹ بڑنہ لامiary نشکل دنے پاکستان ہی ہے جو پیچھے آنے کے لئے انکل پہٹ جاتے ہیں لیکن نشکل ป 길ہ ملے گرین کل ماتے ہیں لیکن نشکل کرس گھتے ہیں شکل ہز کے دو انمیدی آرا کانچے ہیں حسن روضر یا موشکون گھرانیشن نشکل کو خیط foundation ہے اپنا پہلے نام بنایا کیونکہ پہلی بار یہ تھی ٹوٹا لوگ ہمیشہ سنتے آئے تھے بٹ بائی دیس ٹائم یہ کیونکہ میرا خواہل ہے اس کا فیس لیٹ بھر جانا ہے اسی ہی کے اندر اس سے فریل فیس لیٹ بھی آتا تھا جو نائنٹی سک سے نائنٹی نائن تک آیا تھا اس میں وہ گولڈن رنگ بڑا تھا اور یہ وہ گاڑی تھی میرا خواہل ہے جس نے پاکستان میں ویٹی آئے کا نام آیا تھا جب اس میں ویٹی آئے تھا تو وہ اس ٹائم پہ ایک سٹیٹر سیمبل تھا جو لوگوں نے ویٹی آئے لے تو آپ کے حال سے اس گاڑی کا ایک اب ویٹی آئے لگیس ہی آگئی دوسری اس کی اُنیق پوائنٹ کون کون سے تھی ہے اس کا اگر اس کے پری دیس ایسر کو دیکھیں تو جو پچانوے تھی وہ تب آتا تھا اس کا پاؤپرانٹ کاربوریٹر میں ویٹین کا ساتھ ہے اس کے بعد یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ پہلی وہ سیوک تھی جس میں ایف آئی سسٹم انٹرڈیوز کیا گیا تھا ساتھ اس کی جو تھی نا اس وہ موڈل میں یہ فور ویل ڈس بریک آئی تھی اس کے اندر جو اس سے پہلے نہیں دی وہ پہلے یہاں بیک پہ ڈرم پہ آتے تھے وہ فرنٹ پہ وہ ڈس بریک آتے صحیح ہے یہ پہلی کہتا تھا جس کو فور ویل ڈس بریک دیا جائے اور ساتھ یہ لوکل اسیمبل میں اس کو ساتھ بھی آتا تھا اور میرا یہ وہ ٹائم تھا جس ٹائم پہ اگر ہم رائٹ فول ہی بات کریں تو اگر ریسنگ کے لیہاں سے دیکھا جائے تو سیوک یا ہونڈا جو ہے وہ ٹویٹا کی جو اس و ٹائم کی گاڑی تھی اس سے آگے اچھا آپ ان دونوں گاڑیوں کی کوئی نون فال جو اس کے اندر پروڈکشن میں آیا یا آپ کو لگتا ہو گیار اس گاڑی میں یہ چیز کمی تھی دیکھیں اگر ہم نون فال کو ڈسکس کریں تو اس گاڑی کے اندر اگر ہم نائنٹیز کو کنسیڈر کر رہے تو آم رس نہیں ہوتا تھا پلس چلاتے وہ بندہ نیچے بالکل ہے ٹھیک ہے سیکنڈ چیز یہ تھا کہ ان کی پاور وینڈوز یہ تقریبا ہر سال دو سال بعد بھی آپ کو پلیس دیکھیں ان کے اندر جان ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ باقی ان گاڑیوں میں کوئی ایسا جیسا فال نہیں ہے جو ہمیں اتنے عصے میں بودھر کیا ہو ہمیں سے بودھر کیا ہے کہ اس کے پاور وینڈوز لو ہو جاتے ہیں کچھ ہیڈلیٹس کی وزیبلٹی تھی وہ کم تھی سٹاک لائٹس کی لیکن اس کی بہت ہے کہ بعد میں لیٹر آن کافی سپورٹ آگئی تھی جو کہ کوری بل ہے اس کے لیے اس کے لیے اسے جو یاد پڑھتا ہے اس گاڑی کا جو ایک نیگیٹیو لوگ سمجھتے تھے خاص طور پر اوٹو کا بکاو یہ تو اوٹو والے دور میں نہیں تھی اس کی فیول ایوریج was not that efficient مطلعہ اگر کوئی ہیوی فوٹ سے چلاتے ہیں میں خلالہ 7 ہے پیار سے چلائے گا تو نو ہے بیسیکلی ویٹک انجن کے اندر یہ تھا کہ آپ کو ویٹک روس آور پر دیکھنا پڑھتا تھا لوگ اس کو جب ہیوی فوٹ کے ساتھ چلاتے ہیں وہ فیول گزلر بنتی تھی تب ایوریج تکریبین اگر آپ کوئی drop ہو جاتی ہے 6-7 کلومیٹر پر لائٹ فوٹ پر اندر ویٹک رینج یہ گاڑی ایک اچھی ایوریج دے دیتی تو اسی ہی جنریشن کے بعد جو last owner نے اپگریٹ کی تھی وہ prosmatic transmision دی تھی وہ ایک اگلیہ کے اندر 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 ہوئی تھی تو یہ prosmatics نہیں تھی وہ اوگلی تینریشن میں تھی اس میں نہیں تھی اس کا شیب بھی جھٹکے والا بلکل ایسے ہی ہے باقی میرا见 رخواہ اوس کلاہ سے اگر زمانے کی option دیکھیں اس میں سنروف تھی لائدر سیٹs تھی اور اس کے اگلے والے میں سیڈی چینجر تھا اس میں سیڈی چینجر بھی نہیں تھا صحیح ہے نینٹیز کے اندر جیپان کے اندر جب یہ گاڑی آئی تھی ان کے اندر اوٹو کلیمنٹ کنٹرولرز تھے صحیح ہے ایڈجسٹی بل سیڈنگ کولنمز تھے جو کہ یہاں پہ نہیں ہے that is a basic اگر صرف ایک لانچ ہوئی تھی تو اس کے اندر ہی ساری چیزیں تھی وہ میرے خیال ہے آپ لوگوں نے تو کلیک کر کر کے یہ جو آپ دونوں کی گاڑی ہیں بالکل ہے صحیح ہے so it's a cross between Pakistan and Japanese آپ نے best of both worlds اکھٹے کر دیا ہم لوگوں نے ان کو buy books restore کیا تھا ہم کہتے تھے کہ جو جپان بروشن میں چیزیں ہیں ہم maximum pushy وہ کریں کہ availability کے ساتھ اس کو utilize کریں صحیح ہے تو وہیں سے ہم start ہوئے ہم نے Parkfields forum سے follow up کرنا شروع کیا تھا صحیح ہے تو forum سے ہمیں کافی help ملتی رہی تھی اور forum کے اوپر in fact اس کا complete thread ہے 90 to 95 سوئے گانرس کلپ ہے اور پلاس ڈی آئی وائز کے اندر ہم اکثر پوسٹک دیکھتے تھے تو وہاں سے ہمیں lead ملنے شروع ہی تو وہاں سے پھر ہم ہمیں پتا ہوتا تھا کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے میرے خالے ہم اپنے views کو بھی بتانا چاہیں گے کہ آپ بھی کوئی گاڑی ریسٹور کرنا چاہتے ہیں تو Parkfields کے اندر جائیں وہاں پہ forum کے tap پہ جائیں اور وہاں پہ different discussion forums ہیں ڈیفرنٹ گاڑیوں کے اور وہ ایک knowledge کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا وہ امبار ہے وہاں پہ کہ آپ لوگوں سے information حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی گاڑی کے لحاظ سے کسی بھی چیز کے لیے اور وہ ایک پورا پورا آپ کو وہاں پہ information brochures ہر چیز ملے گی اور لوگ بہت زیادہ helpful ہیں ہمارے Parkfields کے members بھی ہیں جتنے خاص طور پر old members ہیں اب اگر ہم اس کی بات کریں ان دونوں گاڑیوں کے parts کی availability since آپ لوگوں نے لے کے تیار بھی کی ہیں ایک کی نٹھینکنا ملے گاڑیوں کے Elite اور اسפار ، اس کو ملے گاڑیوں کے پورا پوراپ کر سکتے ہیں باؤ supers کی نہیں کر سکتے ہیں اب جانہوں کےfl ini Parts اسے کا انporogonym ça نے تھی بے کالی خاتم ہو گیا ittو ا Kara یہ چیزیں یہ ساری مل جاتی ہیں یہ ہم نے اپگریڈ کرتی ہیں یہ دنجیز ہیٹلائٹس ہیں یہ جپان کے اندر last accessory aftermarket accessory start ہوئی تھی stock تو ملتی ہیں آپ کو ابھی ملتی ہیں ابھی بھی ملتی ہیں آپ کو stock headlights مل جاتی ہیں corners مل جاتی ہیں bumpers easily available ہیں door handles available ہیں complete doors اگر آپ کو چاہیے تو وہ قابلی آئیں گے suspension part brand new available ہے اور in fact کچھ auto shop پہ بھی لگیم یہ چیزیں اور parts کی prices کیسے ہیں لیکن کیونکہ ڈالر کافی ہو پر گیا تو price افائیٹ بہتگی ہے میں اس لئے سوال پوچھ رہا ہوں دیکھیں اگر آپ لوگوں کی سرح اقسطریم شوق ہے تو شوق کا کوئی مل نہیں ہے آپ مرضی لگاتے ہیں ہم جو نورمل یوزر ہے اگر وہ اس کو کیونکہ اب یہ گاڑیاں ہے کہ ایسے budget میں آگئی ہیں کہ اگر کسی بندے نے سفیاد پوش آدمی نے ایک فیملی کے ساتھ گاڑی لینی ہے ٹرائولنگ کے لیے کہیں بھی جانا ہے تو آپ کو بہت اچھی پرائز میں ایک ریزنبل گاڑی مل رہی ہے بلکل 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 سب سے بڑا پوائنٹ ہی ہوتا ہے کہ یہ پرانی گاڑی ہوں گی تو ان کی فیول کنزمشن کیسی ہوگی ان کے پارٹ مہنگی ہوں گے تو ہم یہ بسکلی لوگوں کلیریفائی کرنا چاہرے ہیں کہ ایک 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 دیکھیں ایک시죠 اچھا ایتنا سستا ڈیپوت 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 اور دونوں کا ڈیچ بورڈ کی اندر وہ تھا بلکل اب اس زمانے میں لیچ سال گزر گئے ہیں اگر گاڑی کا جو اس ہی ہے وہ کسی نے ریڈو کرنا ہو تو اس کے پارٹ بھی اویلیبل ہیں وہ بہت زیادہ برینڈ نیو نہیں آپ کو ملیں گے آپ کو کمپریسر تو کابلی ہی لینا پڑے گا ورنہ آپ یونیورسل کمپریسر لگا سکتے ہیں دیکھو نا کسی راند پورٹین تھاؤزن آرڈیز اگر میں آج ایک گاڑی لے لیتا ہوں یہ والی گاڑی مجھے مل جاتی ہے تھوڑی ہلکی ہے اگر ملتی ہے ساڑھے تین چار لاکھ کی یا یہ مل جاتی ہے چھ سات لاکھ کی تو وٹ اس ایسٹیمیٹ آف بجٹ اور ہم آپ کی ایکسپریٹیز کا فائدہ اٹھائیں گے تاکہ یوزر بھی لے سکے کہ کتنا ایک ایک اماؤنٹ بجٹ زہن میں بند رکھے کہ میں اس پر اتنے پیسے خرج لوں اگر آپ یہ گاڑی لیتے ہیں جس کی ویلیو ساڑھے پانچ لاکھ روپے ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ انٹیر صاف ستر ہے اس کا چھوٹے موٹے ٹویک سے آپ کو کرنے ہیں آپ کمپلیٹ سسپینشن کھلوا لیں جس میں بوشنگ ہے اینجن سسپینشن اے سی اپروکسیمیٹلی آپ کا سیونٹی فائیوزن روپیس کا خرچہ آئے گا اگر اٹائر بھی ڈالے تو میں پانچ لاکھ ساڑھے چار کی گاڑی اس گاڑی کا بھی ایسی ہے کہ اس گاڑی کو اگر اچھی کنڈیشن کا گاڑی ہے ساہ 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 ساتھ وہ لاکھ والی گاڑی ہے تو اس میں آپ کو 50 سے 60,000 کا بجیٹ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے لیکن اگر یہ گاڑی زیادہ پورانی ہے چھے لاکھ میں آپ نے فرید دی ہے بوڈی پارٹس خراب ہیں پینٹ مانگ لیا ہے یا کوئی نیا سواب مانگ رہی ہے تو پھر آپ کو میرے انتازے سے دو لاکھ کا بجیٹ میں رکھنا چاہیے کیوں کہ اگر میں اپنے یوزر کے لیے بتاتا چلوں کہ ایک گاڑی تیار ہو کے مینٹ کنڈیشن میں 95 سے بھیک آپ کو 35 سے 6 لاکھ روپے اچھی گاڑی اور اگر آپ یہ لے رہے ہیں تو 35 سے 9 لاکھ روپے میں آپ کو پڑے گی پڑے گی with a given fact آپ کو پڑے گاڑے ہوں آمچ رسول میں آمچ رسول میں اور اس کے سیال ہی میں سوال پوچھیں ہیں میرے خواہد سے یہ تو بہت سالت سیلنگ گاڑیاں ہیں بہت سہ تنہیمی جس بجڑ میں بھی ہم یہ گاڑیاں بتا رہے ہیں آپ کو ساتھ سے نوہو لکھ اتنا میں تو آپ کو پاکستان میں حیلیہ بھی نہیں ملتی ہے پاکستان میں میں بہت فغلبی بتا ہے پاکستان میں حیلیہ بہت لیمیٹڈ سی ہے حیلیہ بھی ہے تو بہت بہت چپوری ڈیفرن تھا وہ دیکھیں نا ہماری روپیٹ ڈیویوشن کی وجہ سے مینموم سٹارٹن کے جو ہیچ بیک ہے وہ اس ٹیم میں مرحالہ نو لاکھ سے نیچے کوئی سٹارٹ نہیں ہوتی کوئی بھی نہیں ہے ایک ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو بارہ ساڑھے بارہ تیرہ لاکھ سے نیچے سٹاک ہیچ نہیں ملتی نہیں نہیں ہیچ بیک کو تو کوئی آتھ بھی نہیں لگا ستا مرحالہ ان کو تو آگ لگی بھی وہ تو اگر کوئی بھی شخص یہ گاڑی خریدنا چاہتا ہے تو وہ اتنے کونفیڈنس سے لے سکتا ہے کہ پاکستان کی سڑکو بھی بڑے آرام سے چیل بھی سکتی ہیں انہوں نے بڑا اچھا ٹائم گزارا بھی ہے یہ ایک چیز جو ہم ریویو کے اندرہ بھی کور کرنا بول گئے تھے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ صرف ایک دونوں گاڑیوں کی کلیرنس جو ہے سٹاک گاڑیوں کی بھی ٹیوٹا سے کم تھی اتنی تھی کہ آپ کو سپیڈ بیکر پر گزارتے ہوئے مسئلہ نہیں ہو سکتا ان دونوں بھائیوں نے تو بلکل زمین سے لگائی ہوئی ہے لیکن جنرلی اگر آپ نے نومل گاڑی لینی ہے تو آپ بڑے آرام سے پاکستانی سڑکوں پر چلا سکتے ہیں جہاں تک رہے گا سوال اگر آپ یوز گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں تو پارک ویلز کی یوز گار سیکشن پر چاہیے اپنی مرضی کی گاڑی سیلیک کریں میں آپ کو آخر میں یہ بتاتا جلوں کہ جب بھی آپ کو یوز گار خرید رہے ہیں تو پارک ویلز کی انسپیکشن سویس ضرور کال کریں تاکہ وہ آپ کو گاڑی کا 200 پلس پوائنٹ کے اوپر انجن سسپینشن پینٹ ٹائر باڈی کنڈیشن جو ہے ڈیجیٹل فارمیٹ میں آپ کو ریپورٹ مل جائے گی اور آپ ایک انفارم ڈیسیجن لے رہے ہوں گے دھوکہ کانے سے بچیں پارک ویلز انسپیکشن سویس کال کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند دی تو لائک کریں کومنٹ سیکشن پر اپنی راہ سے اگاہ کرتے رہ کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکشن ملتا رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اگلے پارک ویلز کی ریویو کے اندر فیچر کیا جائے تو رائٹر ریویو کے نیچے لنک لگا دیا جائے گا اپنی گاڑی کا ریویو لکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنی گاڑی کے بارے میں بہت زیادہ انفرمیشن ہے ہماری ٹیم اس کو go through کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ اگلے ریویو میں آپ کو بھی فیچر کیا جائے یہ تھا آج کا ریویو آپ سے اگلے ریویو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا اپنے گرد و نباکلوں کا خیال رکھے گا شکریہ